بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں نے کہا نوول سٹارٹ کرنا ہے سے پہلے آپ لوگوں سے تھوڑی سی باتیں کر لیں جو لوگ یہ نوول سن رہے ہیں اسی بہانے ان سے تھوڑی سی بات بھی ہو جائے گی کہ میں نے آپ سب لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ ہمارے نوولز کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہندی شورٹ نوولز ہیں وہ بھی ضرور سننے ہیں اپنے فیڈ بیک سے بھی اگاہ کرنا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ شوق سے شوریا ہمیں نوول آڈیو میں دے رہی ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ بہت سارے ملکوں کا لٹریچر ہم لوگ سن سکیں گے اپنا لٹریچر تو ہم پھر بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن سنسکرت اور ہندی پڑھنا ہمارے لئے مشکل ہے تو پھر اس حساب سے اگر ہمیں ان کو آڈیو میں اگر ہمیں وہ نوول ملتے ہیں تو خوشی کے بات ہے کہ ہم لوگ کے مزید ہمارا جو اس وسیع ہو جائے گا ہمارا لٹریچر کو جو ذوق ہے اور جو ذوق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ہمیشہ اچھی چیز اچھی لاغری ہوتی ہے کبھی بھی خود کو اس طرح سے باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صرف اردو کا لٹریچر پڑھیں گے یا انسان جو سوچے کہ بھی مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کا سنو نہیں وہ بہت زیادہ پیار سے اور دیکھیں بغیر کسی غرض کہ وہ ہمارے چینل کے لیے ہمیں وہ آڈیو میں کر کے ریکارڈ کر کے دیئے رہی ہیں سیف اور سیف اسی لیے کہ ہم لوگ ذرا ان کے بھی لٹریچر کو سن سکیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انہیں بہت اچھا فیڈبیک دیں گے اس کے علاوہ دیکھیں دوستی اچھی چیز ہوتی ہے ہم لوگ انڈیا کے فیلمز پر دیکھ لیتے ہیں لیکن اگر نوول میں ایک عام انسان جو ہمیں ایک دوسرے سے دونوں ملکوں کے عام انسان اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو مذہب کو نہ چھڑیں ایک دوسرے کے ملکوں کے بارے میں بات نہ کریں تو عام انسان ہم لوگ دوستی میں انسانیت کے تحت رہ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو بغیر غرص کے اگر ہم ایک دوسرے کے ذوق کی تھوڑی سی تسکین کہہ رہے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ میری بات سمجھیں گے اور رکیناً ان کو سنیں گے بھی فیڈبیک بھی دیں گے ویسے بھی آپ جو وہ نوویل کریں گے اس کی ہندی اتنی ڈیفکلٹ نہیں ہوگی بلکہ وہ آسان والے کریں گے اور ابھی وہ ایک اور نوویل شورٹ سٹوری ہے لال حویلی وہ انشاءاللہ کریں گے اور وہ بڑی اچھی سٹوری ہے ابھی تک جو انہوں نے مطلب کر کے ہمیں دیئے ہیں وہ بڑی سمبولک سی سٹوریز ہیں جو شراب تھا اس میں مطلب ایک ایسے باپ کے بددعا کہل ہیں جن کی بیٹی کو زندہ جلا دیا گیا شادی کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں ان ماں باپ کا کیا دھوک ہو سکتا ہے اور ان کے بددعا فاکی تھا کر کے لگنی تھی اور جو آج نوویل کی ہے وہ تو بہت ہی زبردہست ہے آؤٹسائیڈ ہے بلکل ایک بہن کی سٹوری ہے جو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالتی رہی اور جب وہ بڑے ہو گئے اپنے اپنے زندگیوں میں سیٹ ہو گئے تو ان کو وہی بہن ایک فالتو مال لگنے لگ پڑی اور اس بہن کو بھی فیل ہوا کہ وہ دنیا میں اکیلی رہ گئے تو یہی باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی بلکل رینڈم باتیں ہو سکتے ہیں میری باتیں تھوڑی بہت آپ کو یہ لگے کہ ان میں فلو نہیں ہے لیکن وہ صرف میری دل کی بات تھی نہ میں کہیں سے دیکھ کے پارڑی تھی تو مجھے امید ہے ہمارے سب سبسکرائبر بہت زیادہ سمجھدار بہت پیار کرنے والے ہیں آج تک میں سے کسی سبسکرائبر نے کوئی بتتمیزی نہیں کی بلکہ ہمیشہ تعریف کیے اور میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ لوگ کے لئے نوویل ہوں پھر جو ہمارے لئے وولنٹیرلی کوئی یہ کام کرے تو اور کچھ نے تو ہم اس کا دل بہت سارا بڑھائے اس کو بہت زیادہ خوش کریں اپریشیئٹ کریں اور مجھے تو یہ خوشی ہے کہ میرے چینل کے تھوڑ ہم ڈیفرنٹ لیٹریچرز کو جان سکیں گے خاموش ہو جو مزید ایک لفظ مت کہنا میڈم تابندہ نے گویا اپنے عزبت کو آخری حد تک آزمار ڈالا تھا وہ بے وکوف ہے اور مجھے اپنے بے وکوف پیٹی کے ہر اہمکانہ فیصلے پر مہر لگانے پا رہی ہے میں بھی ماں ہوں جیسے تم ماں ہوں یوں سمجھ لو مجبور اور بے بس میڈم تابندہ مامی کی مزید گوھر افشانے سننے کے لئے روکی نہیں تھی تو ہم جاتے جاتے بھی انہوں نے آخری لمحہ بھی جتا دیا زباریہ کو اپنی ہونے والے بہو سمجھنا خبردار جو کلاوز میری بیٹی کے لئے تیری زبان سے نکلا اخ تھو تیرے ہلکے کردھار کے بیٹی میری جوتی کے برابر مامی نے دھاڑ کر کہا تھا میرا بیٹا عالی سوچ رکھنے والا سچے موتی جیسے دل کا مالک اس کے لئے تو میں اب کینا لاؤں گی پانی جیسے صاف اور نفیس تم اپنے دولت سمیٹ بیٹی کو گھر میں رکھو مامے گوئے ہوا کے ذریعے پیڈم تابندہ تک سارا زہر سارا تہش پہنچا دینا چاہتی تھی وہ چلی گی امی اب تو بس کریں گھر ہے مہمان کے ساتھ کوئی یوں بھی کرتا ہے زمیلہ پھٹ پڑی پانی تک نہیں پوچھا پوچھا مہمان مامی نے زہر خند لیچے میں کہا نیلہ تھو تھا نہ گول کر پھلاتی کیسے مو پھاڑ کر کہہ دیا بدبخت نے ماہیر ہمارا ہوا آگ پڑے ایسے مو میں ستیا ناس کیسے غرور سے بول رہی تھی رشتہ پکا ہو گیا آپ نہ جانے کس دور میں زندہ ہے لوگ ترقی کے لئے بساکیاں ڈھونتے ہیں سیڑیاں تلاش کرتے ہیں ادھر قسمت خود بخود مہربان ہو رہی ہے مگر قدر نہیں کسی کو تمام عمر ایک کوئے میں گزار دیں گے بھائی بھی تمام عمر ایک مدار مگردش کرتے رہیں گے مہینے کے آخری ہفتے میں کنگال ہو جاتے ہیں ساری زندگی کرز لے کر گزار رہے زمیلہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی بکواس نہ کر پہلے ہی دماغ پلپلا ہو گیا ہے چل جا سکواش بناکلا مامی ہامتے ہوئے تخت پر بیٹھ گی میں بھی ان کے قریب چلی آئی تھی انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر سے شروع ہو گی تھی منع کیا تھے اس نہ ہنجار کو نہ امیروں سے دوستیاں گھانٹ بھگت لے نتیجہ اب تحفے بطورتی رہی ہے سونے کا لوکٹ دے کر گی تھی پرسوں زمیلہ کو بھلا بتا زباریا فیفا ہمارا اور زباریا کو کوئی جھوڑ بھی ہے وہ زمیلہ سے سخت چلی بیٹھی تھی اول روز سے انہیں زمیلہ اور زباریا کے دوستی پسان نہیں آئی تھی پہلے تیرے ساتھ چمٹی رہی پھر زمیلہ کے گلے کا ہار بھان گئے اسے مقصد کے لئے تو زمیلہ سے دوستانہ جوڑے بیٹھی تھی میں نے دبی آواز میں کہا تھا مبادر زمیلہ سن کر بھی پھر نہ جائیں ان دنوں وہ زباریا کے لئے اسی طرح حساس ہو رہی تھی میں بھی ان کے مقاصد پورے ہونے نہیں دوں گی مامی نے اپنے ارادے ظاہر کیے تھے کیا فرق پڑے گا بھائیسی اس کی شادی نہ ہوئی تو کوئی اور انہیں اپنے سرکل میں میار کے مطابق مل جائے گا نقصان تو سرسر آپ کا ہوگا کبھی ان کا محل دیکھیں تو رات بھر نین نہ آئے آپ کو زمیلہ کچن سے لبکی باہر آئی تھی ہمیں محلوں کی کہانیاں نہ سناؤ بیٹی اپنے دل کے ٹکڑے کو کیسے ہی نہ سونپتوں جوش نکالنگ پیدا وہ مسلسل رونے دھونے میں مصروف تھی پوری برادری میں واوہ ہو جانے تھی خاندان والے بس رش کرتے کرتے رہ جاتے نوابوں کی طرح تھاٹ سے رہتا محل میں وہ گھر زباریہ کے نام ہے زباریہ کے ڈیڈی کا تھا نا اس کی مہمہ یہ دوسری گھر میں ہوتی ہیں زمیلہ گویا خیالوں میں زباریہ کے محل کے رہداریوں میں گھوم رہی تھی آپ نے اس عزت شان اور تھاٹ باٹ کو ہاتھوں سے نکال دیا اتنے امیر گھر سے بھولا کر تو آپ کے ساری حصوں کی تسکین ہو جانی تھی شوق سے مہکی اور پورے سسرال میں دھومیں چاہ دیتی سونے سے تول کر رکھ دینا تھے زباریہ نے آپ کو وہ ماں کے سوئے ہوئی شوبازی کی عادت کو جگھانا چاہتی تھی مگر وہ بھی شاید کوئی اٹل فیصلہ کی یہ بیٹھی تھی بہو لانے نہیں تھی بیٹے کو رخصت کرنا تھا وہ بھی ہمیشہ کیلئے کیا امک سمجھ رکھا ہے مجھے مامی چھوڑ کر بھولیں حریم کے گھر سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا زمیلہ آگ بگولہ ہو کر دھاڑی نا سی مامی نے ہاتھ جارے عزت تو ملے گی جو وہ ساتھ لائے گی عزت اور کردہ سے بھڑھ کر کچھ نہیں تجھے اپنے بھائی کا نہیں پتا تو علیہ سے متاثر ہونے والے نہیں اگر ایسی بات ہوتی تو حریم سے شادی پر عزامندی نہ دے دیتا اس پرکوٹی کبوتری کو گھار لیا تھا جو اس پر مار مٹ کی ہے غربت میں لپٹی عزت کو چاٹتی رہے حریم کا افسر باپ کنگلہ ہے کنگلہ زمیلہ تنفر سے بولتی کہ چند کے طرح بھاڑ گئی ان دن اس پر زباریہ سے محبت سوار تھی کبوت سوار تھا چوبیس گھنٹے فون سے چپکی رہتی زباریہ بھی گویا زمیلہ کی دیوانی تھی جب بھی آتی لدی پھدی کپرے جوتے پرفیوم جولری کوسمیکٹکس کا گویا ڈھیل لگ گیا تھا زمیلہ کے کمرے میں زمیلہ بہت انچے خواب دیکھنے لگی تھی اسے امید تھی کہ اگر زباریہ ماہیر کے ساتھ بیاء کے ادھر آ جاتی تو وہ بھی کسی امیر گھرانے میں بے آئی جا سکتی تھی فیفا اگدم کھٹکے کے آواز ان کے خاموش ہو گی رہت بیگم سیدھی ادھر آ گی حریم دوپہر کی روٹی ہانڈی کا کچھ نہیں کرنا انہوں نے دروازہ کھول کر کمرے میں جھانکا جی امی ابھی آئی حریم بکھلا کر کھڑی ہو گی اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیفا کو پیغام دیا پھر آؤں گی باقی کی داستان سننے میں انتظار کروں گی فیفا نے سمجھ کر سار ہلا دیا تھا حریم پلٹ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی زمیلہ آئی تھی چہرے سے ہی بہت اپسٹ دکھائی دے رہی تھی اس کی سوجی سوجی آنکھیں دیکھ کر امی کے دل پر گھونسا پڑا کیسے صورت نکل آئی ہے چند دنوں میں میرے بیٹی کے تجھے کھانے کو کوئی نہیں پوچھتا وہ زمیلہ کے چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھتی پاس یہ حریم سبزی کے ٹوکری سامنے رکھے آلو کاٹنے میں مصروف تھی چانے کیوں ماں بیٹی کی اس محبت توجہ کے مظاہرے دیکھ کر اس کے آنکھیں نام ہوگی شاید اپنی امی کے نا ہنے کے وجہ سے یا پھر اپنے ممتہ کا پیاسہ رہ جانے کے حساس نے اس کی پلکوں کو بگوڑ ڈالا تھا نبیل تجھے اپنے پاس بلاتا کیوں نہیں انہوں نے کئی مرتبہ کا گھیسہ پیٹا سوال پھر صد ہو رہا اتنے جلدی کاغذات نہیں بن جاتے یہ فیفا کا ویزہ تو لکھ بھی گیا ٹکٹ بھی آگئے اگلے مہینے چلی جائے گی نبیل سے کہو نہ وہ کوشش کرے وہ بے قراری سے بولے لوگوں کے نصیب بڑے چمکدار ہیں مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے یہاں تو سونا وی لوہی کا برابر بے قیمت زنگا لود لوہا زمیلہ کے لفظ لفظ میں تلخی رچی تھی میں نے تجھے کہاں پھنساہ دیا آپ کا کیا قصور ہرے نصیب مجھے وہاں لے گے تم نبیل کو بتاتی کیوں نہیں آپ کی ذرا دبی آواز میں کہا گیا کیا بتاؤ خالہ سبحت کی وانکوئی نے سنتا ہے تو میری مجال کیا ہے دادی صاحبہ ایسی چسکوری ہیں رنگ رنگ کے پکوان کھانے کو دل کرنے لگتے کبھی حلوے کی فرمایشیں کبھی کھوئی کی کھیر بلڈ پریشر کی تکلیف بھی نہیں ہشاش بشاش ہٹی کٹی ہیں بہوں پہ روب جمانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں زمیلہ نے جل کر کہا نبیل سے کہو تجھے علیدہ سے خرچہ دے امی کی آواز اب سرگوشی نمہ ہو چکی تھی ایسا سوچنا ہے کہ جورت بھی نہ کریں بھلا کیوں بیوی بنا کر لے گیا باندھی نہیں امی کو جلال آ گیا بیوی کہاں باندھی سمجھ لیں زمیلہ نے کلستے ہوئے کہا تم کہو تو میں بات کروں ارے نہیں امی کیوں بھروں گے چھتے کو چھڑنا چاہتی ہیں زمیلہ بیزاری سے بولی میری شہزادیوں جیسے بیٹی کے ساتھ یہ سلوک دیکھ لینا ایسی کھری کھری سنا کر آوں گے امی بھنا اٹھیں کوئی ضرورت نہیں نبیل کی ماں کہے گی میں میکے والوں کو گھر کی باتیں بتاتی ہوں سبحت بھی ترہ ساتھ نہیں دیتی امی نے صدمہ سے ٹوٹے لہجے میں پوچھا اول تو ان کا پورشہ نہ لگ گئے اور پھر خالہ کی ساس کے نظر میں بلا حیثیت کیا ہے بڑیا اتنی ڈرامے باز ہوگی مجھے یقین نہیں آتا ایسا خیال ان کا آپ کے بارے میں میرے سامنے آپ کو شاتی ارتیز طرح جلاک اور نجانے کیا کچھ کہتی ہیں مگر میں خاموش رہنے پر سننے پر مجبور ہوں زمیلہ نے تلخی سے کیا کیا سمجھ رکھے اس خرانٹ بڑیا نے تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں امی غصے کے عالم میں تنتناہ اٹھی آہستہ بولیں بھا بھی سن لیں گے زمیلہ نے ماں کو حریم کے موجودی کا احساس دلانے کے لئے ٹھوکا دیا کال ملا کر دو مجھے ابھی بات کرتی ہوں بڑیا سے کیا سمجھ رکھا اس نہ مجھے امی پر غصہ بری طرح سوار ہو چکا تھا امی پلیز زمیلہ کو ماں کی یہ جذباتیت ایک آنکھ نہیں بھائی پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے گریبان راحت بیگم کو شرمندہ سی دائیں بائیں دیکھنا لگی کیا مطلب ہے تیرا وہ لوگ کچھ غلط تو نہیں کہتے کیا دیا ہے آپ نے زمیلہ نے شکووں سے بھرے باندھ ریجسٹر کھولے تھے میری دیورانی فلیٹ گاڑی اور سونے کی پوٹلیاں جہیز میں لائیے میں نے کونسی کمی کیے امی نے صدمے سے پھٹی پھٹی آواز میں کہا لاکھوں کی مالیت کا جہیز دیا حسب توفیق سونہ بھی چڑھایا مہنگائی دیکھو آسمان کو چھو رہی ہے ایک بھائیے کمانے والا باقی تو سب اس کا خون چوسنے کو بیٹھے ہیں میں موبی اور وہ لب بھینچے کٹیلی نکاہ حریم پر ڈال کے رخ مور گی اس نظر میں نہ جانے کیا خوش تھا حریم توہین کے حساس سے کانپ کی امی کا موٹ صبح سے بگڑا بگڑا تھا ماہیر نے نہ خرچے کے علاوہ زافی رقم دینے سے انکار کر دیا تھا وہ ان دنوں نہ جانے کہاں غائب رہتا تھا دفتر سے آکے پھر سے نکل جاتا امی بھی روایتی ساسوں کی طرح بہت جلد متنفر ہو جاتی تھی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتی آنگ جھپکنے کے ساتھ مزاج برہم ہو جاتا وہ شونے پر آتی تو معمولی سے بات پر کھل اٹھتی عجیب سی نفسیات تھی ان کی حریم تو ان گتھیوں کو سلجھاتے سلجھاتے خود بھی ہلچ کر رہے گی تھی ان کی نظریں اس کے ہاتھ میں موجود اس گلابی سوٹ پر گویا جم کر روئے رہے گی یہ سوٹ رات کو ماہیر لائے تھا اس کے سالگیرہ کا توفہ دوسری سالگیرہ کا توفہ ماہیر کے محبت سے بھڑ کر کوئی زادہ رہا نہیں تھا ان دو سالوں میں وہ ہر طرح کی روئیے کے عادی ہو گی تھی وہ خود کو بے حس کہنے سے خوف زدہ تھی وہ اپنے آپ کو ہر احساس سے آری نہیں سمجھتا چاہتی تھی اس لئے بہت سکون اور خاموشی سے حریم نے اس تیز نظر کا زہر اپنے اندر اتار لیا کبھی کبھار اگر امی دل کے بھڑاس نکال لیتی ہیں تو اس میں ہرچ کیا ہے ماہیر کے محبت کے صدقے سب قبول تھا ہر تکلیف ہر صدمہ اس کے آس پاس رہنے والی بہت سی عورتیں تو صرف سمجھوتے اور مجبوریوں کے بندن میں بندی تھی جن کے شہروں کے پاس ان کے لئے محبت کے دو بھول بھی نہیں تھی حریم کا اس لحاظ سے دل مکمل تھا اور بھارا ہوا تھا اور اس کا کنات پسان دل کسی اور شائع کی طلب میں بھی نہیں تھا نہ جانے باز لوگ کے پاس کون سے ٹونا یا جہدو ہوتا ہے ایسے شہروں پر تسلط جمال لیتی ہیں زمیلہ اتنا انچا بول کر نہ جانے کسے سنا رہی تھی حریم اٹھ کر کچین میں چلی آئی نہ یہ چالاکیاں اور ادائیں ہماری ماں کو معلوم تھی نہ آگے ماں نے مجھے سکھائیں لوگ عجیب پٹیاں پڑھ پڑھا کر آتے ہیں گویا دانتوں تلے چنہ چباہ رہی تھی کر کر کرتے زمیلہ کے الفاظ حریم کے دل میں پیوست ہوتے چلے گئے یسے گندے آٹے میں پتھر کی گول گول گولیاں پھینکیں تو خوب کر رہ جاتی ہیں اسے حریم کے دل میں زمیلہ کا لفظ لفظ چوبن دیتا پیوست ہو رہا تھا میرے نصیب پھوٹے بھی تو کہاں شہر اتنی دور دو دو ساسوں کے درمیان پیس رہی ہوں زمیلہ نے آج ساری گوبار نکال دینے کے گویا تھان لی تھی اگر کسی بھرے پورے کمبے میں بہائی جاتی موترمہ تو تب پتہ چلتا حریم عم وسوق سے کہہ سکتی تھی جیرشاد اس کے بارے میں جاری کیے گئے تھے تام اس نے خود کو جون لاپرواز ظاہر کیا جیسے اس نے سنا ہی نہیں اس کے باوجود کئی آنسو چپ کے چپ کے دل میں اترتے جا رہے تھے ماسی کے مطالبے نے حریم کے چودہ طبق روشن کر دیئے تھے وہ صبح صبح جارو بھگل میں لے کر کمرے کے دروازے پر دستت دیکھ کر اندر گھسائی تھی ماہی دفتر جا چکا تھا اور وہ بڑی تیزے سے کمرے میں بکری چیزیں ٹھکانے پر لگا رہی تھی ماسی کو صبح 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 سر پر تلوار کی طرح ٹھنگا دیکھ کر وہ سمجھ تو گئی تاہم زہتہ ہم ظاہر نہیں ہونے دیا بی بی صاحب سے کئی مرتبہ کہہ چکیوں بیٹ میں زمیلہ بی بی کی شادی آگی تو میں نے سوچا ابھی بات کرنا مناسب نہیں کیسے بھی ان دنوں آپ کا ہاتھ بھی تنگ تھا میں نے بھی نکی کو بھگتان ہے ایڈوانس تنخواہ کی بات کی تھی بڑی بی بی نے آپ کے پاس بھیجائے کب تک رقم چاہیے وہ دل ہی دل میں تخمینیں جورتی حیران تھی کہ امی نے ماسی کو اس کے پاس کیوں بھیجائے مہانہ حرج ماہیر ماں کے ہاتھ پر رکھتا تھا گھر کی خزانچی وہی تھی ان حالات میں حریم کے پاس بھلا کیا ہو سکتا تھا اس مہینے کے شروع میں دے دینا ماسی نے گوئے احسان عظیم کیا تھا ٹھیک ہے مہربانی بی بی ورنہ میں تو کام چھوڑنے کا سوچ بیٹھی تھی شیخ صاحب نے ابھی پورے سال کے ایڈوانس تنخواہ دینے کا لارہ لگا رکھا ہے کل بعد پکی ہوگی تھی ان سے مگر اب تم دینے کا وعدہ کر رہی ہو تو میں شیخ صاحب کو کام سے جواب دے دیتی ہوں ماسی نے خوشی خوشی اپنے اگلے پروگرام سے اگاہ کیا سال بھار کے ایڈوانس تنخواہ حریم حکلاہ کر رہ گی اس کے حیال میں ماسی کو دو تین مہینے کی تنخواہ چاہیئے تھے تو اور کیا بی بی نکیو اور وڈی دونوں کے ایک ساتھ کروں گی ماسی نے سر پر دبٹہ بان کر دھونے والے کپڑوں کی گٹھری کو اٹھا لیا رہنے دو ماسی کپڑے میں خود دھولوں گی کیوں میں صاحب نے دھوتی کیا پسان نہیں آتے ماسی نے فکرمندی سے پوچھا نہیں ماسی ایسی کوئی بات نہیں وہ جزبوسی ہو کے فرنیچر جھاڑنے لگی اب بھلا ماسی کو کیا بتاتی کہ جی صرف تارا سیت وہ تنخواہ بڑھائی جا رہی تھی اتنے میں صرف نیچے کی صفائی کروا لی جائے تو تب ہی کچھ بجت ممکن تھی بی بی ایک بات تو بتاؤ ماسی پلٹ کر واپس آئی ہاں بولو نہ پہلے وعدہ کرو گصہ تو نہ کروگی ماسی کچھ متعمل کھڑی تھی نہیں پکی بات ہے ماسی کو یقین نہیں آیا بات کے نویت دیکھوں گی وہ کیا بلا ہوتی ہے ماسی نے ہوا نک پان سکھا چھوڑو اس بلا کو تم بولو کیا کہنا چاہتی ہو حریم نے پھول جھاڑ کر گلدان میں سجھ ہے بڑی بی بی سے تو نہیں کہوگی ماسی نے رازداری کا وعدہ لینا چاہا نہیں یہ مکان کیا بیچ رہی ہو تمہیں کس نے بتایا حریم نے چونک کر پوچھا اڑتی اڑتی میں نے بھی سن لی ماسی نے سیاست دانوں والا گول مول جواب دیا ہاں شاید حریم کا دل کسی اتھا گہرائی میں ڈوبنے لگا پر کیوں ماسی نے انجان پن سے پوچھا کسی مجبوری کے تحتی بیچیں گے ورنہ اپنا ٹھکانہ کون چھوڑتا ہے حریم نے ایک گہری سانس حب زدہ فضاء کے سپورٹ کیا کیسی مجبوری ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی حریم کو ماسی کی استجسس والی عادے سے شدید چڑھتی ہر بات چھپانے والی بھی نہیں ہوتی ماسی نے مائنی خیزی سے دیدی گمائی کیا مطلب جانتی ہوں سب تو پھر چسکے کی طور پر وجہ معلوم کاری تھی محض زخم و دھیڑنے کے لیے حریم کو ایک دم غصہ آ گیا ماسی وہ دھیڑو مرو رہتی اس کی بڑھائی کے خیال تھی حریم غصے کا گھونٹ اندر اتار کے خاموش ہو گی نہ بٹو نہ غصہ مات کرو ماسی نے خوش آمدانہ انداز میں کھا ٹھیک ہے ماسی تم جاؤ میں اہیر سے بات کروں گے اگر مان گے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر کام پر صبح نہ آنا حریم سرد آواز میں کہتی پردے برابر کرنے لگی بڑی بی بی ویسے تو اچھا نہیں کہا رہی مو چھوٹا اور بات بڑی بیٹیوں کو ان کا جہیز جائز دے دیا جائے اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے ماسی نے تاثر کا اظہار کیا اب کیا کراؤں پر دھکے کھاؤگی ماسی تم جاؤ حریم نے خفقی سے کہا چہنتیوں بیٹی ہوا مات ہو زمیلہ کے لیے سونے کی بھی بن جاؤگی تا بھی تمہارا مقابلہ زباریہ سے نہیں ہو سکتا یہ ایک حقیقت ہے ماسی حریم ششتہ رہ گئی تھی کیا تم بھی زباریہ کو جانتی ہو اس کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کا لفظ ادا ہوئے تو اور کیا کیا کچھ جانتی ہو حریم کے لبوں سے سرگوشی نمہ آواز نکلی وہ سب کچھ دو تم اس گھر میں دو سال رہنے کے باوجود نہیں جان سکی ماسی نے اپنے دھیدے گمائے ایسا کیا ہے بتاؤں گی ضرور بتاؤں گی کبھی بڑی بی بی کی غیر موجود کی میں ماسی کا انداد بڑا پرسراریت لیے ہوئے تھا ماہیر اور زباریہ کے متعلق بتاؤ گی ہاں اور موبی کے بارے میں بھی موبی کا زباریہ اور ماہیر کے معاملے سے کیا تعلق حریم علجی بہت گہرا تعلق ہے تم تو بہت بھولی ہو حریم بی بی کبھی ارد ارد کے حالات پر غور نہیں کرتی ورنہ بہت کچھ جان جاتی جو کچھ پردے میں چھپا ہے ماسی کو شاید تجسوس کی آگ بھڑکا کر لطفہ آ رہا تھا اگر ماسی کام چھوڑ دیتے تو پھر ہمیشہ اس نے بے خبر ہی رہنا تھا فی فا اور ماسی کے علاوہ کوئی تیسرا فرد ایسا نہیں تھا جو پردے میں چھپی بہت سی ایسی چیزوں کو واضح کر دیتا جو غیر واضح تھی پوشیدہ تھی و حریم کی ظاہری اور باطنی آنکھ سے اوجل تھی نہیں بی بی نچلے اس سے کی صفائی کرنے تو آتی روں گی نا حریم او حریم اوپر کون سے مذاکرات کرنے لگی ہو نیچے اور میرا دل گھبرا آ رہا ہے ساری رات میاں کے ساتھ اوپر رہ کر دل نہیں بھرتا اوپر جا کے نیچے آنا بھول جاتی ہو رہت بیگم کی پاٹ دار رواز پورے گھر میں گونج رہی تھی ماسی جھارو سمیت نیچے کی طرح بھاگی تھی حریم بھی گہرہ سانس خارج کرتے ہو سیڑیاں اترنے لگی ماہیر سے اس نے رات پہ بات کر لی تھی کچھ پل تو وہ سوچ کے جنگل میں کھو گیا پھر بولا تو لہجے میں واضح تھکن تھی دو دو نوکریاں بھکتا کر آ رہا تھا اس وقت جوڑ جوڑ تھکاوٹ کا شکار تھا پور پور میں تھکن تھی اوپر سے ماسی کے مطالبے کو سن کر اور کچھ اور پریشان ہو گیا اگر ماسی کی ڈیماند پوری نہ کی تو وہ کام چھوڑ دے گی تم پر کاموں کا بھو جان پڑے گا ماسی کو رکھنا مجبوری ہے اسے تسلی دینا کچھ دن تا کوشش کروں گا ماہیر کے چہرے پہ تفکر کی صاحب جھلک رہے تھے حریم کو اس کا یہ خیال رکھنے والا انداز بہت بھاتا تھا تہاں وہ ماہیر کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ماسی صفائی کرنے تو آتی رہ گی اور اگر اس نے کام چھوڑ دیا وہ فکرمندی سے بولا تو کیا ہوگا یہ باندی یہ کنیس کس لیے حریم نے شرارت بھرے انداز میں کہا یہ باندی یہ کنیس صرف ہماری خدمت کے لیے ماہیر نے اسی کے انداز میں جواب لٹایا یاد رہے صرف ہماری خدمت مطلب سمجھتی ہونا وہ ایک آنکھ کونہ دبا کر شرارتی انداز میں بولا اوپر والی خدمتیں کوئی خلائی مخلوق کر جائے کرے گی حریم سے اس چہرار لیے مسکرائی مثلا کون کون سی وہ اسے نیم و آنکھوں سے دیکھتا حریم کو بری طرح حراسہ کھا رہا تھا دہنا بازو بھی ماہیر نے اپنے شکنجے میں جکر رکھا تھا وہ پوری طرح اس کی گریفت میں تھی کھانا پکانا کپڑے دھونا استری کرنا صفائی ستریائی وغیرہ وغیرہ اس میں میرے مطلب کی تو کوئی بات نہیں ماہیر نے مصنوعی آ بھری میں مطلبی لوگوں سے ذرا دور دور رہتی ہوں حریم نے ہستے ہوئے اٹھنا چاہا ہمیں قریب آنے کے سارے داؤ آتے ہیں وہ اسے ایک جھٹکے سے قریب کرتا نرمی سے بولا تھا اتنا پھیلاوہ تو سمیٹنا دیں حریم نے جوتوں موزوں کارپٹ پر پھینکی ٹائی سوفے پر پڑی شرٹ کی طرف اشارہ کیا اسی طرح دفسر سے لائے گی فائلیں بھی بے ترتیبی کا شکار تھی اور بے ترتیبی سے حریم کو سخت الجین ہوتی تھی آپ کو اچھی طرح بتا ہے مجھے بے ترتیبی سے چھڑا ہے الجین ہوتی ہے چاہے وہ چیزوں کیوں چاہے زندگی میں اس نے گریفت ڈھیلی جان کا چھپکے سے اٹھنا چاہا چیزوں کی بے ترتیبی زیادہ نقصان دیوتی ہے زندگی کی ماہیر کے ہاتھ اس کی چھٹیا لگی تھی چھپکے سے اٹھنا بیکار گیا ماہیر کی تمام طرح توجہ اس کے اردگیت بھٹک رہی تھی چیزوں کو ترتیب دے لیا جاتا ہے اپنی پسان سے رد و بدل بیکار لی جاتی ہے خدا نہاستہ زندگی بے ترتیبی کا شکار ہو جائے تو اسے سوارنا مشکل ہے حریم نے پرسوچ انداز میں جواب دیا کتنی سمجھدار بیوی ہے میری ماہیر کے آنکھوں میں ستائش تھی تم سے ایسی اکل مندانہ جواب کی توقع تھی مجھے وہ مطلبانہ انداز میں کہہ رہا تھا حریم اس کے نظروں کا مفہوم سمجھتے بوری طرح جھیم کی امی نے مکان بیچنے کی دوبارہ بات تو نہیں کی دفتن حریم کو اگدم خیال ہے تو پوچھنے لگی اتنے رومانٹک محول میں دل جلانے والا قصہ حریم کے علاوہ اور کون چھیڑ سکتا ہے بتائیے نہ حریم نے اسرار کیا رومانس تو ہیدھری پڑھا ہے کہاں پڑھا ہے الماری سٹو یا کسی صندوق میں وہ چھڑ کر بولا حریم ہنس ہنس کے لال ہوگی امی صبح پتہ کیا کہہ رہی تھی حریم نے ہنسنے کے بعد آنکھوں میں دار آنے والے آنسوں آنے کے بعد آنکھوں کو کونے سے پونچ کر کہا جو اس وقت نیچے ٹی وی والے کمرے میں بیٹھے تھے ماہر چینج وغیرہ کر کر کھانا کھا کر اوپر جاتا تھا کوئی نیر شاہ جاری کیا ہوگا ماہر ماں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا اس لئے فرما برداری اس کے پردے کو چاک کرنے سے کبھی گوھارا نہیں رہا تھا پھر حریم نے بھی آرتے کبھی کسی چیز کا شکواہ نہیں کیا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ بھی پرامن ماحول کو ایک فرد کے طرف داری کر کے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اگرچہ امی اس کے سامنے تو خاموشی اختیار کر لیتی تھی تہم وہ جانتا تھا اس کی غیر موجودگی میں وہ حریم کو ہر لحاظ سے ذکھ پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں باس انہی باتوں کو مدے نظر رہ کے وہ خاموش تھا اور اس پران ماحول کا سارا کریڈٹ حریم کے سار تھا ماہیر عالم جانتا تھا اس کا دل گواہ تھا اور وہ حریم کی تمام تر قربانیوں کی دل سے قدر کرتا تھا تب ہی تو یہ شیشہ دل لڑکی دن پر دینے سے اپنا دیوانہ بنا رہی تھی اس کی ہنسی ایک مسکرہت ذرا سے خوشی کے لیے ماہیر اپنے تمام تر تھکن بھلا کر چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگتا تھا تاکہ وہ جو دن بھر کے مسروفیات بلکہ تھکادہ نے المسروفیات کے باوجود ایک ایک لمحہ اس کے گھار آنے کا انتظار کرتی تھی ماہیر کی چہرے پر پھیلی تھکن اور باہر کے بھاگ دوڑ کے وجہ سے چھا جانے والی بیزاریت کو محسوس کر کے اپنے دل کی اس ننی سے خوشی کو اس کے آرام کی خاطر گہری نیند نہ سلا لے ماسی سے مذاکرات چل رہے تھے امی کو نیچے اختلاج ہونے لگا کہنے لگی رات بھر میاں سے باتیں کر کے دل نہیں بھرتا نیچے اترنے کا نام نہیں لیتی حریم لبوں پر مسکرہت سجائے بتا رہی تھی امی بھی کمال کرتی ہیں ہاں ہاں امی نے اب کمال دھمال ہی کرنا ہے کچھ اور باقی جو نہیں رہ گیا کرنے کو نن بھی آ کر گھر سے نکال دی بہت بھاری تھی میری بیٹی بہورانے پر نہ جانے کتنے دعائیں مانگی تھی اس نے زمیلہ کی گھر سے نکل جانے کی سانس کو کان سانس کو کان سے پکڑ کے کچن سے فارغ کیا پھر ایک کونے سے لگا کر چپکا دیا یہی قدر ہے یہی عزت ہے میری کسی معاملے میں مشورہ نہیں لیا جاتا بیٹی میری چکی کے پاٹوں میں کنک کی طرح پسی جا رہی ہے ہماری بہو کی سلیکے کی مثالیں زمیلہ کو دی جاتی ہیں ان کے سگڑھاپے کی ہماری بیٹی کے سسرال میں دھوم ہے اب سمجھو میں کیوں بھاگ بھاگ کر دعوتیں کی جاتی تھی صرف نان کا کلی جا سارنے کے لیے بیٹے کو فرصت نہیں بیوی کی زلفیں سوارے یا بہن کے معاملات پر نظر رکھے ہائے میری معصوم بچی امی نے ایک بلان چیخ ماری تھی حریم بے حد شرمندہ سے پشمان ہو کر ماہیر سے علاق ہوئی تھی راحت بے گم دروازہ کھول کر اندہ داخل ہوئی تھی حریم گوئے شرم سے پانی پانی ہو گی تھی ماہیر کے تاثرات مختلف تھے اس کی پیشانی پر دو ناغوار سلوٹیں نمدار ہو گی تھی اور وہ غصت سے لب بھینچے شاید خود کو کچھ کہنے سے روک رہا تھا جبکہ امی کو اپنے اس غیر اخلاقی حرکت پر قطن کوئی پشمانی نہیں تھی ان کا اپنا ہی واویلہ جاری ہو ساری تھا آخر اس پوری تقریر کا کوئی مقصد بھی ہے ماہیر کو بلاخر بولنا ہی پڑا دھماک چال گیا میرا پاگل کتے نہ کٹ لیا اس لئے بک بک کیے جاری ہو امی کا غصے کہ مارے برا حال تھا کچھ بتا بھی دیں ماہیر نے ضبط کا دامن نہ چھوڑا کیا بتاؤں کوئی یہ ایک مسئلہ ہے انہوں نے خود پر رکت تاری کی تمہاری بیوی میری عزت نہیں کرتی ماہیر اس سفید جھوٹ پہ حیران ہی تو رہ گیا امی کیا بول رہی ہیں سچ کہہ رہی ہوں وہ اب بالکل بدلی ورہت بے گم لگ رہی تھی کسی نے ہو بھی کہا تھا انہیں اور زمیلہ کے علاوہ کوئی کیوچھ نہیں جان سکتا تھا کبھی ہنڈی پکانے سے پہلے یہ نے پوچھا کون سے سبزی بنانی ہے اس بڑی کی پساند کی پکالوں محض اپنے شوقر اپنے خواہشوں کی تکمیل کی جاتی ہے اس الزام پر چپ چاپ کھڑی حریم بھولی امی یوں تو نہ کہیں میری لئے آپ کی ذات کیوں اہم نہیں ہے شروع میں آپ سے پوچھا ہے تو آپ کو بہت غصہ آیا کرتا تھا آپ کہتی تھی باوہ نہ بغیر سکھائے پڑھائے بیج دیا میری گزشتہ باتیں پکڑ پکڑ کے میرے ہی مو پر مارو یہی میری عقات ہے ہائے ایسی قسمت انہوں نے اپنے گھال بے دردی سے پیٹے امی پلیز ماہیر ایک دام بلاند آواز میں بولا کام کے بات کریں فضول کی تقرار تیری ماں کے پاس اب بیکار کی باتیں رکھی ہیں اپنی بیوی سے سنتے رو کام کے افسانیں اور نغمیں گود میں لٹا کر لوریاں بے سنا لے گی وہ جل بھن کر گویا ہوئیں حریم مارے شرم کے سارنے اٹھا سکی ماہیر کو اتنے کشیدہ محول میں بھی بے تہاشہ ہنسی آگی وہ ہنسہ اور ہنسہ چلا گیا امی جان مزید خفا ہوگی اڑالو میرا مزاک وہ غصے سے دھاڑی یہی عزتیں ماں کی بیوی کے سامنے مجھ پر ہنسو وہ بات کو اپنے رنگ میں ڈھال لیتی تھی کتنا اچھا مشورہ دے رہی ہے میری والدہ تمہیں کچھ سبق حاصل کرو گود میں لٹا کر لوریاں سناو اگرچہ اس کے آواز بہت دھیمی سرگوشی نمہ تھی اور صرف حریم کے سماتوں تک پہنچی تھی اور وہ مزید سر جھکا گئی ادھر راحت بیگم کو اپنے واویلے میں بات کے سمجھ تو نہیں آئی تہم انہیں بیٹے کے خوشکوار تاثرات سے اندازہ ہو گیا کہ ان کی بات ضائع ہی گئی ہے بہن ایک برزخ میں جیل رہی ہے کسی کو احساس نہیں کون سے برزخ میں ماہیر ماں کی طرح متوجہ ہوا حریم کو اس نے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تم ذرا چائے بنا کے لو میری بات سنے بغیر یہ کہیں نہیں جائے گی امی نے گرجدار آواز میں کہا ان کی لہجے کی کڑک نے حریم کو بری طرح سہما دیا کون سی بات کیسا برزخ اس حریم کے بچی کو چھوڑا مجھے زمیلہ کے مطلق بتائیں خیریت تو ہے نا وہ ماں کا دھیان تھر تھر کامتی حریم سے ہٹا کر ایک دوہ پھر اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا نبیل کی ماں اور دادی نے میری بچی کی زنگیہ جیرن بنا دیئے ہر بات میں کیڑے ہر کام میں نکس کھانا پسان نہیں آتا پہنے ہو رہے تو پھر بھی ناک بھون چڑھاتی ہیں ہر بات پر تانے تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں بولتی ہیں زمیلہ کوئی کپڑے سینے نہیں آتے انہیں بھو چاہیے تھی یا دھرزن میری نازوں پر لی بیٹی سوکر کانٹا ہوئی جاری اوپر سے حریم کے مثالیں دے کر ساز بھو میری بچی کا جی بری طرح جلاتی ہیں نگوڑیوں کو زمیلہ میں کوئی خوبی نے نظر آتی بات بے بات حریم کے تعریف ہیں جانے کون تھا ٹونہ کر دیا اس نے ہائے میں کس سے کہوں کچھ سمجھ نہیں آتا رہت بیگم نے اب پھپک پھک کر رونا شروع کر دیا تھا اس ساری تقریر مقابل اعتراض بات تو حریم کی تعریف ہیں آخر زمیلہ کی ساز کو حق کیا پہنچتے آپ کے بہو کی تعریف کرنے کا یہ اختیار کس نے دیا بھئی کمال ہے بہو تجھے آپ کی ہے بیوی میری اور لوگ فضول میں تعریفیں کریں وہ بہت سنجیدگی سے کہا تھا پھر بھی حریم کو ہنسی آگئے جس چھپانے کے لئے وہ قدر رخ موڑ گئی چھٹکیوں میں اڑا دو میری بات بیوی کو آنسو بھاتا دیکھنے سکتے ماں چاہے ساری رات روتی رہے تمہاری بلا سے انہیں ماہیر کی اس قدر سنجیدگی پر بھی بہتا ہوایا اممہ میری پیاری اممہ جان ذرا تھنڈے دل سے سوچے خدا نہ خاصتہ زمیلہ کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ایسے مسئلے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں ہر لڑکی کو درپیش ہیں صرف برداشت اور صبر کا مادہ ہونا ضروری ہے نئے محول میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں ان کے رہن سے ان کو سمجھنے ہیں ان کے مزاد آشنا ہونے میں آخر کچھ وقت تو لگتا ہے حریم کو دیکھ لیں یہ بھی تو ہمارے محول میں ایڈجسٹ کر چکی ہے اسی طرح زمیلہ بھی کر لے گی ماہیر نادانستگی میں بولتا ہوا ایک غلطی پھر سکار گیا یعنی حریم کی تعریف وہ بھی ان حالات میں جب امی کے غصے کا غراف بہت انچا جا چکا تھا آبلہ کیا ہو سکتا تھا کمان سے تیر تو نکالی چکا تھا امی ایک دم مشتیل ہو گئی ہم نے کونسے ظلم کے پہاڑ تو ڈالی حریم پر کونسی قیامتیں نازل ہوئیں اس گھر میں اس پر بس جہی دن دیکھنے تھے میں نے ایسے مٹی کے مادو تو نہ تھے کیا اگر گھول کر پلا دیئے اس نے امی پلیز کول ڈاؤن اس نے فوراں آگے بھاڑ کے ماہ کو بازوں کے حلقے میں لے لیا حریم امی کے لئے تھنڈا پانی لو بلکہ سیب کا جوس نکال لو جی اچھا حریم تو جان بات جانے پر شکر ادا کرتی لرستی ٹانگوں سمیت کچن کے طرف بھاگی امی تحمل سے میری بات سنیں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے زمیلہ کو سمجھانے بجانے کی کوشش کریں کہ اسے میکے جیسا محول سسرال میں نہیں ملے گا کچھ عرصہ سبر کریں نبیلی سے اپنے پاس بھلوا لے گا اچھا ہے وہ سمجھدار ہے احساس کرنے والوں ہیں والے ہیں میری طرح سب ایسے ہی ہوتے ہیں کوئی دوسری عورت ماں اور بہن کا مقابلہ نہیں کر سکتی بیویوں اور بھی مل جاتی ہیں لیکن ان کو آپ اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر لاتے ہیں ان کے حقوق کے اس بارے میں رب کے سامنے جواب دے ہونا پڑتا ہے والدین سے رشتہ ٹوٹ ہے لیکن ان کے حقوق کا کوئی کیا جواب دے اگر آپ کو حریم سے کسی بھی قسم کو شکایت ہو تو سریعام وواویلہ نہ کیا کریں آپ